اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں سجاد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویلوگ لائف آج ہم تھوڑا آؤٹنگ پہ آئے ہوئے ہیں میرے ساتھ شہزاد جو ہیں ملتان سے تعلق ہے ان کا اور فیصل فیصل گھلو یہ بھی میرے ساتھ ہیں جناب سٹوبری کے باغ میں ہم آئے ہوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ پھل لگا ہوا ہے اس پہ پھول بھی ہیں ابھی یہ ایک دانہ کچھا پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں اور یہ دانہ پکا ہوا ہے ابھی ہم بھائی سے بات کریں گے جو گارڈنر ہے اس کا جس نے یہ سٹوبری لگائے ہوئی ہے یہ آپ دور دور تک دیکھ رہے ہیں اور اسٹوبری کا جو مالک ہے اس نے اپنی شاپ کا نام ما شاہ اللہ رکھا ہوا ہے یہ دیکھنے اور اس میں بہت سے بورڈ لگے ہوئے ہیں یہ دور تک دیکھ رہے ہیں آپ تازہ سٹوبری ہے بلکل یہ دیکھ لیں یہ اس کو لگانے کے لیے نا اسٹوبری کا باغ جو ہے وہ اگست کے مہینے میں لگایا جاتے ہیں یہ اس کی سب سے پہلے کھیلیں بنا جاتے ہیں اس کے اوپر یہ شاپر چڑھایا جاتا ہے تاکہ جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ اس شاپر کے نیچے رہ جاتے ہیں اور اس کے اوپر بہت سے سپری وغیرہ بھی کیے جاتے ہیں ابھی وہ بھائی سامنے سے سٹوبری توڑا ہے تازہ سٹوبری ہے یہ پرندو سے بچانے کے لیے یہ شاپر وغیرہ جو لگے ہوئے ہیں اس پر سفید رنگ کے وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کالے رنگ کے شاپر لگے ہوئے ہیں تاکہ پرندے کوئے بغیرہ اور قسم کے جو پرندے ہیں وہ سٹوبری کے پھال کو خراب نہ کریں اور یہ آٹھویں مہینے میں کاشت کی جاتی ہے اور دوسرے مہینے میں تقریباً فروری کے مہینے میں جو کہ ابھی فروری لگا ہوئے فروری کا مہینہ تو اس میں یہ تیار ہو جاتا ہے فصل اگر آپ شاپر نہیں لگائیں گے تو یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں نا یہ یہ سب اس میں جو گائیں گی اور یہ چھوٹی سی بیل ہے اس کے اوپر آ جائیں گی پھر یہ نہیں پھال پھول سکے گی یہ سٹوبری کی بیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کچھا پھال ہے سٹوبری کا اور اس سائیڈ پہ پکے ہوئے پھال ہیں بہت سے یہ دیکھ لیں ابھی پاک رہی ہے سٹوبری اس کے درمیان سے گوڑی کی جاتی ہے اور تقریباً اس پہ تقریباً نہیں ہے بلکہ میری بھائی سے بات ہوئی ہے بولتے ہیں کہ چار لاکھ روپے ایک اکڑ پہ خرچہ آتا ہے سٹوبری کا اگر آپ نے ایک اکڑ سٹوبری لگائے ہوئی ہے تو اس پہ چار لاکھ روپے خرچہ آتا ہے تو اس آپ دیکھ لیں ابھی ہم جائیں گے بھائی کے پاس وہ دیکھتے ہیں ہمیں کیا اس کا ریٹ کیا بتاتے ہیں ان سے ریٹ بھی پوچھیں گے کلو کا حساب سے اور گلاس کا حساب سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ سٹوبری کا پھال ہے تازہ سٹوبری ہے بالکل فریش ابھی یہ ابھی تھوڑا کچھا ہے پھال ہے تھوڑا پکا ہوا پھال ہے اگر آپ سٹوبری لگائیں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں سامنے جڑی بوٹی یہ شاپر اس شاپر کی وجہ سے یہ اس کے نیچے رہ گئی ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ کوئی یہ دیکھ رہے ہیں تھوڑی سے جگہ اس کو ملی ہے اور سٹوبری کے پودے کے ساتھ ہی یہ گنگی بھی اوپر آ گئی ہے یہ جو جڑی بوٹی ہے اور اس جڑی بوٹی سے بچنے کے لئے پہلے کھیلیاں بنای جاتی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں لائن میں ان کھیلیاں کے اوپر یہ شاپر چڑھا دیا جاتا ہے تاکہ یہ جو جڑی بوٹی ہیں یہ شاپر کے نیچے دب جائیں اور پھر اس شاپر کو چڑھا کے گیس سیلنڈر کے ساتھ اس میں سے یہ سراخ کی جاتے ہیں ہول کی جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے ہیں یہ دیکھیں یہ ہول ہوا ہے اس میں اس کا جو پنیری لگائی گئی ہے اس کے بعد یہ اوپر نکلی ہے موسیقا موسیقا بہت ہی پیارا پھال لگا ہوا ہے ابھی ہم اس کو توڑ نہیں رہے کیونکہ اس پر سپریہ کیا گیا ہے اور اس کو کھانے کے لیے پھر اس کو دھونا پڑے گا دھونی اس پر محنت کرنی پڑے گی یا آپ اس کو دھوے بغیر کھائیں گے تو یہ صحت کے لیے مزر ہے تو اپنا ضرور خیار رکھیں جو جس بھائی نے بھی یہ سٹوپری لگائے ہوئی ہے اس سے پوچھیں پہلے اگر آپ نے تازہ پھال لینا ہو تو آپ کو اس سے پوچھنا پڑے گا کہ اس میں آپ نے ابھی سپریہ تو نہیں کیا یا کوئی اور سپریہ سے اگر یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ سب جو آپ کو سرخ سرخ نظر آ رہا ہے نا یہ تمام پھال لگا ہوا ہے اس پر اور یہ اس کے سفید سفید پھول نظر آ رہے ہیں آپ کو تو ابھی ہم چلتے ہیں بھائی کے پاس جس نے یہ سٹوپری لگائے ہوئی ہے تو چلیں دوستو ابھی ہم بھائی کے پاس جاتے ہیں اوپر انہوں نے یہ پھٹا لگایا ہے سٹوپری کا بھائی کا تعلق جھنگ سے ہے تو ہم ان کے ساتھ جھنگ کی زبان میں سریکی اور پنجابی میکس ہے تو اس میں ہم بات کریں گے بھائی کا تعلق جوی تبدیلی ہے بھائی کا تعلق جوی تفید ہے ہمارے ٹھیک ہو ڈا رہے ہیں ، مزر تا دا سٹاوبری بھائٹ رکھیں نا تا دا سٹاوبری نا ماشین تلا رکھیے اٹھے مشین اٹھے رکھا ماشین اٹھے رکھا چینی بیند پہا کالا نمک موسیقی 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 سولار سسٹم لگایا انہوں نے یہ آپ سمسی پلیٹ دیکھ رہے ہیں یہ پیٹے لگایا ہے اس کے دارے میں لگایا ہوئے اور یہ ڈبل مشین ہے ڈاکڑا ڈاکڑا دو ہو گئے ڈاکڑا تازہ سٹوبری کا تازہ جوس آپ کی آنکھوں کے سامنے تیار ہوا ہے اس میں کوئی کسی قسم کی ملاوات نہیں ہے پاونی 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 دوسری پیدا نہ ہوں اللہ دوستو یہ مزہ چاہتا ہے تابری بکی ہوتا ہے یہ پینے میں بہت اچھا عرصیات ماند ہوتا ہے فیصل ہم ہے؟ وہ بکی ہوتے ہیں دوسریf موسیقی